دوستو ایک وقت ایسا تھا کہ سوٹھ انڈین موویز سوٹھ کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی جاتی تھی لیکن کہتے ہیں نا وقت سب کا بدلتا ہے اور یہی سوٹھ فلم انڈسٹری کے ساتھ بھی ہوا ہے آج کے ٹائم میں سوٹھ انڈین موویز کے وال بھارت میں ہی نہیں پوری دنیا میں فیمس ہے اور یہ سب ممکن ہوا ہے ٹائلینٹڈ سوٹھ انڈین ایکٹرز کے وجہ سے دوستو آج کے اس لائف اسٹائل ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوٹھ کے سوپر اسٹار علوہ ارجن کے بارے میں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو علوہ ارجن کا نکھ نے بنی اور اسٹالیس اسٹار ہے اور ان کا جن 8 اپریل انیس سو بیراسی کو چننے انڈیا میں ہوا اور دوہزار تئیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے اکتالیس سال علوہ ارجن نے اپنی اسکول کی پڑھائی سینٹ پیٹرک اسکول چننے سے کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایم ایسار کالیج سے بی بی اے کی ڈگری حاصل کی علوہ ارجن کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کا کافی سوک تھا اور ان کا من پڑھائی میں بلکل بھی نہیں لگتا تھا علوہ نے خود ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ میں اپنے بچپن میں اسکول اور کالیج میں کافی بار فیل ہوتا تھا پر ڈانس اور ایکٹنگ کمپٹیشن میں ہمیشہ فشت آتا تھا علوہ ارجن پروفیشن سے ایک ایکٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں علوہ ارجن کے کیریئر کے بارے میں علوہ ارجن نے اپنے کیریئر کی شروعات ایز اچائل آرٹیسٹ کی تھی اور ویجیتا مووی سے جو کہ انیس سو پچاسی میں ریلیز ہوئی تھی علوہ ارجن ایز ای لیڈ ایکٹر دو ہزار تین میں آئی مووی گنگو تری میں نظر آئیں اور یہ مووی جیسے ریلیز ہوئی اس نے سوٹھ انڈین باکس آفیس پر تابڑ توڑ کمائی کی تھی اور اس کے بعد علوہ ارجن کو ان کا پہلا فلم فیئر سوٹھ آوارڈ مل گیا تھا اور اس کے بعد دو ہزار چار میں ان کی ایک اور مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا آریا اور یہ مووی ریلیز ہوتے سپر ہٹ ہو گئی اس کے بعد علوہ ارجن نے کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا علو ارجن نے سوٹھ میں کئی سپر ہٹ اور بلوک بسٹر مووی دی ہے جس کا نام ہے سنکر دادا زندہ باد بنی آریا ٹو پشپا سن آف ست مورتی بدرینات جس میں ان کی مووی پسپا نے آتے کے ساتھ پورے انڈیا اور باہر کے دیشوں میں بھی تحلخہ مچا دیا تھا تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کے فیملی کے بارے میں علو ارجن کے فادر کا نام ہے علو ارویند اور ان کی مدر کا نام ہے نرملا علو علو کے دو بھائی ہیں جن کا نام ہے علو شریش اور ونکتش علو کی وائف کا نام ہے اسنیہا ریڈی اگر بات کریں ان کے بچوں کے بارے میں تو ان کی بیٹی کا نام ہے ارہا اور بیٹے کا نام ہے آرین اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں علو ارجن کی انکم کے بارے میں یہ پر مووی کے بیس سے پچیس کروڑ چارج کرتے ہیں لیکن پشپا کے ہٹ ہونے کے بعد ان کی پچیس سے سیدھا سو کروڑ پر مووی ہو گئی ہے علو ارجن کی زیادہ تر انکم ان کے برینڈ انڈورسمنٹ سے آتی ہے جو کہ تین کروڑ ہے اس کے علاوہ علو نے تین سو ساٹھ کروڑ کی انویسمنٹ کر رکھی ہے اس سے بھی ان کی کافی انکم ہوتی ہے وہیں بات کریں ان کی نیٹورت کے بارے میں تو ان کی نیٹورت ہے آٹھ سو کروڑ روپے تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ ان کے پاس ایک آلی شان گھر ہے ہیدر آباد میں جس کی قیمت ہے سو کروڑ روپے تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کے کار کلیکشن کے بارے میں علو ارجن کے پاس ایک ہیمر ایچ ٹو ہے جس کی پرائیس ہے 80 لاکھ روپے اللو ارجن کے پاس مرسیڈیز جی ایلی 350 ڈی بھی ہے جس کی پرائیس ہے 90 لاکھ روپے اور اللو کے پاس ایک بی ایم ڈی بلو ایک سکس ایم ہے جس کی پرائیس ہے ایک کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک جیگوار ایکس زیل بھی ہے جس کی پرائیس ہے چار کروڑ روپے اللو ارجن کے پاس ایک رینج روور ووگ بھی ہے جس کی قیمت ہے تین کروڑ روپے تو یہ تھی اللو ارجن کی لائف اسٹائل ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی اللو ارجن کے فین ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا اور ہمارے چائنل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں